ایک انسان وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جذبات جذبات سے فیصلہ کرتا ہے آپ اس کے جذبات کو اپیل کر لیجے وہ آپ کی بات مان لے گا ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں بس یہ ڈسٹنگشن ہے جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھو پھر مانو وہ انٹیلیکچول ہے چاہے انپڑھو ایک اپسولیوٹلی ایلیٹریٹ پرسن کن بی انٹیلیکچول ایک پی ایچ ڈی کن بی جذباتی آدمی پی ایچ ڈی ہونے سے کیا ہوتا ایموشنل ہو سکتا پی ایچ ڈی تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے کسی اور میں کی ہے بہت دیر تک بیٹھا رہا ہے بیچارہ اور وہ بہت سے سٹیٹسٹکز جوا کی ہیں ڈیٹا فرام کیا اس کے اوپر کوئی شخص ایک پیپر لکھ دیا ہے پی ایچ ڈی ہوگی ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی اس کے ادر کومن سنس بھی ہو کومن سنس بہت بڑی بڑی ریئر سنس ہوتی ہے اسی طریقے سمجھ لیجئے ایلیٹریٹ شخص بھی لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاد یہ سا ہے اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے بات پہلے مجھے سمجھاؤ وہ انٹلیکٹ سے you can approach him through his انٹلیکٹ you may say کہ اس کے جذباتی structure اس کا heart اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ حائل ہے you have to go through it you can't reach his heart except through his انٹلیکٹ ایک آدمی وہ ہوتا جس کا یہاں کچھ ہے نہیں کوئی نظری آنے کو خیال نہیں نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے نہ کوئی آپ نے اس کے اچھی بات کہی اس کے دل میں اتر گئی ہے از دل خیزت بر دل خیزت خلوص کے ساتھ آپ نے ایک بات کہی بات اچھی تھی اس کی فطرت نیک تھی اس نیک فطرت جا کے اپیل کر گئی and he starts going with you میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل ہے انٹیلیکچول نہیں ہے وہ ایموشنلی اپروچ کرتے ہیں اور جو ایموشنل انٹیڈ پیپل ہیں وہ فوراں ریسپونڈ کرتے ہیں پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیتے ہیں نکلو اب اس محول سے تین دن کے لیے آؤ چاریس دن کے لیے آؤ چار مہینے کے لیے آؤ جو بھی آؤ تین چلے لگاؤ تاکہ ایک نئے محول میں لاکر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی ایک مزاج کی ساخت بنا دی جائے تو یہ ایک طریقہ بہت صحیح ہے it's very perfect ان کی میٹھوڈالوجی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ آج اس قشف کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابرہ آئے اور وہ کل ہو سکتا آنا رہے you cash it ابھی cash لو ان سے نقد لو نکالو بھائی وقت نکالو نقد اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے گھر گئے تو گھر گئے بڑا پیارا جملہ تو بھائی ارادے تو کر لو بڑا پیارا انداز ہے یہ بھائی ارادے تو کر لو وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وادے کی وجہ سے بند گئے ہیں اب یہ کہ اچھا بھئی چلو نکلو اب نکل گئے تو پھر تو ان کے قابو میں آئی گئے اب آپ انہوں نے چوبیس گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب تیسام جو ہے وہ سب جاتی رہے گی یہ اپنی جگہ پر it's a very perfect methodology لیکن اس کی اپیل limited ہے to emotional people not to intellectuals ہاں ان میں ہیں professors ہیں یہ ہیں doctors ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ایک intellectual professional ہیں ان کا اپنا ایک سمجھ ہے اس میں کام کرتے ہیں تو یہ جو attitude ہے کہ ذہن کے راستے سے approach کرنا اس لیے قرآن کی اپیل کیا ہے افلا تاقلون افلا یاقلون افلا تذکرون ساری باتیں ہیں اقل سکھا ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو اقل سے بات معلوم 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 جائے گی اور یا قرآن کی بات معلوم جائے گی یا رسول کی بات معلوم جائے گی کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تم پاس علم نہیں علم دو ہے یا آپ کو اپنے حواظ کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے عقل سے حاصل ہوا ہے اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل ہوا ہے